ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک ناول ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جس کا نام ہے میڈل مارچ ای سٹاڈی آف پروینسیل لائف یہ ناول لکھا ہے جارج ایلیٹ نے اور یہ انسٹالمنٹ میں پبلش ہوا تھا 1871 سے 1872 کے بیچ میں میڈل مارچ ایک فکشنل میڈلینڈ ٹاؤن ہے جس کے لوگ رہنے والے لوگوں کے اوپر یہ بیسٹ ہے اب اس ناول میں بہت ساری انٹرسیکٹنگ سٹوریز ہیں جس میں بہت سارے کیریکٹر ہیں تین سے چار پلات ہیں یہ دروتیا کی لائف پہ بیسٹ ہے اس کا ایک پلات اور پھر لیڈ گیٹ کے کریئر پہ پھر میری گارت کی جو کوٹشپ ہے بائی فریڈ وینسی اس پہ ہے اور پھر نکولیس بول سٹروڈ کا جو ڈسکریز جو وہ بے عزت ہوتا ہے اس پہ بیسٹ ہے چلو میں اب شروع کرتی ہوں اس کی اس کا پلات پلات کی سمری اس ناول میں کیا ہوتا ہے کہ دروتیا بروگ نام کی ایک 19 year old orphan girl ہے جس کی پیرنٹس نہیں ہیں اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے سیلیا یہ لوگ اپنے انکل مسٹر بروگ کے ساتھ رہتے ہیں دروتیا ایک پائیس اور انٹلیکچول گرل ہے اور اس کو کوٹ کر رہا ہے ایک آدمی جس کا نام ہے سر جیمز چیٹم لیکن دروتیا کو اس میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے دروتیا کوئی انٹریسٹ ہے ایڈورڈ کیسو بن میں جو کہ ایک سکالر ہے اور 45 year old ہے یعنی ان میں بہت بڑا age gap ہے double سے زیادہ ابھی وہ سکالر جو ہے ایڈورڈ کیسو بن وہ دروتیا کو marriage کے لئے propose کرتا ہے اور دروتیا accept کر لیتی ہے اور پھر جو چیٹم ہے جیمز سر جیمز چیٹم وہ اپنا جو انٹریسٹ ہے وہ اس کی دروتیا کی چھوٹی بہن سیلیا کی طرف وہ move کر جاتے ہیں اب دوسرا پلات ہے فریڈ ونسی اور روزامن ونسی یہ دو بچے ہیں میڈل مارچ کے ایک ٹاؤن کے ایک میئر ہیں ان کے یہ دو بچے ہیں فریڈ جو ہے اس نے اپنی یونیورسٹی کبھی فینش نہیں کی اور اس کو ایک فیلیر مانا جاتا ہے لیکن وہ خوش ہے اپنی لائف میں وہ مزے میں ہے کہ اس کو اس کے انکل فیدر سٹون کی فارچون مل جائے گی کیونکہ ان کا کوئی بچہ نہیں ہے لیکن مسٹر فیدر سٹون نے اپنی ایک نیس میری گارت کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور جس سے فریڈ کو پیار ہو گیا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دروتیا اور کیسو بن کے جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ ہانیمون پہ جاتے ہیں تو ہانیمون میں ان کے بیچ میں ٹینشن کریئٹ ہو جاتی ہے جب دروتیا کو پتا چلتا ہے کہ کیسو بن کو کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس کے انٹلیکٹ میں اور نہ ہی وہ اس کے نوٹس پبلیکیشن کروانا چاہتے ہیں جس کے لیے اس نے شادی کی تھی دروتیا نے اور اس وقت جو کیسو بن ہیں وہ کام کر رہے ہیں ریسرچ ورک کر رہے ہیں دا کی ٹو آل مائی تھالوجیز پر لیکن وہ کسی قسم کی کوئی بھی ہیلپ دروتیا سے نہیں لینا چاہتے اور نہ ہی اس کو انوالف کرنا چاہتے اپنی ریسرچ میں اب دروتیا ہارٹ بروکن ہے اس نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ایڈورڈ کیسو بن سے اس لیے تو اس نے شادی کی تھی اب اس کا انٹریسٹ ویل لیڈسلا کی طرف ہو جاتا ہے جو ویل لیڈسلا ہیں وہ دروتیا کے ہسپنڈ کیسو بن کے بہت چھوٹے کزن ہیں اس سے بہت کیسو بن سے بہت چھوٹے کزن ہیں دروتیا کی ایج کہیں ہیں تو یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو گئے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے کنفیس نہیں کر سکتے کیونکہ دروتیا آلیڈی میرٹ ہے ابھی کیا ہوتا ہے اب جو فریڈ ونسی ہے روزامن ونسی کا بھائی وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ اس نے کرس لے لیا تھا اور اب وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ لون کی پیمنٹ کرے لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ جو میری گارت ہے اس کے فادر سیلب گارت کے نام پر جو لون لیا تھا اب وہ پی نہیں کر پایا تو میری کی فیملی جو ہے وہ بہت سفر کر رہی ہے اور مسٹر گارت نے بلکل وارن کر دیا میری کو کہ اس کی شادی اب فریڈ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بلکل ناکارہ لڑکا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ فریڈ بیمار پر جاتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے میڈل مارچ میں ایک نئے ڈاکٹر آئے ہیں ڈاکٹر ٹیٹوس لیڈگیٹ اب لیڈگیٹ سے اس کا علاج کروایا جاتا ہے تو علاج کراتے دوران ہی روزہ منٹ کو اور لیڈگیٹ کو ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے شروع میں تو وہ بس فلورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ انگیج بھی ہو جاتے ہیں اب جو لیڈگیٹ ہیں ان کو ملتا ہے میڈل مارچ میں ہی ایک آدمی جس کا نام ہے نیکولاس بلسٹروڈ جو پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ ایک بڑا ویلدی چرچ گوئنگ لینڈ آنر ہے بلکل ایک اچھا کریکٹر ہے چرچ جاتا ہے اور اس نے اپنی فارچون بنائی ہے بہت بڑی اور اب وہ میڈل مارچ میں ایک ہسپیٹل کھولنا چاہتا ہے اور کلینک کھولنا چاہتا ہے اور یہ بات ڈاکٹر لیڈگیٹ کو بہت پسند آئی کہ یہاں پہ کلینک اور ہسپیٹل کھولیں گے اسی لئے ان کی فرینڈشپ ہوگی لیکن لیڈگیٹ کے ایک فرینڈ ہے فیر برادر وہ وارن کرتے ہیں لیڈگیٹ کو کہ اس آدمی سے بچ کے رہنا لیکن وہ دیان نہیں دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ایڈورڈ کیسوبن روم کے ہوتے ہیں جب وہ روم سے واپس آتے ہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پھر سے ڈاکٹر لیڈگیٹ کو بھلائے جاتا ہے ڈاکٹر لیڈگیٹ بتاتے ہیں کہ دروتیا کے ہسپنڈ کیسوبن جو ہیں ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے ویسے تو یہ پندرہ سال تک یہ زندہ رہ سکتے ہیں لیکن ان کی سڈن ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اب کیا ہوتا ہے یہ پلارٹ یہیں پہ رکھتا ہے تو جو فریڈ بیمار تھا اور روزہ منڈ اس کو لے کر جا رہی تھی ڈاکٹر لیڈگیٹ کے پاس وہ ریکاور کر جاتا ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس کے انکل فیدر سٹون جس کے بارے میں اس نے سوچا تھا کہ انکل کی ساری فارجون وہ لے گا وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور اب وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں ڈیتھ بیڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میری سے کہ تم جاؤ میری ویلز لے کے آؤ انہوں نے دو ویل بنا کے رکھی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میری ویل لاتی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو ویل بنائی ہے اس پہ انہوں نے صرف ٹین تھوزنٹ پونٹ جو ہیں وہ ہی انہوں نے فریڈ کے لیے رکھے ہیں باقی انہوں نے اپنے ایک ایک ایلیجیٹی میٹ سن ہے ان کا ایک ناجائز بیٹا جس ہوا ریک اس کے نام ساری فارجون کر دی ہے لیکن دونوں ویلز نہیں آ پاتی تاکہ وہ ایک کو ڈیسٹرائی کر سکیں اور ایک کو رکھ پائیں تو اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوگی اور وہ کسی کو بھی نہیں اپنی ویلتھ دے پائے اب کیسو بن کی پور ہیلتھ ہے لیکن وہ بیمار ہیں تو ان کو شک ہے کہ ان کی وائف دروتھیا اور ان کے کزن ویل لیڈسلا کے بیچ میں کچھ تو چل رہا ہے لیکن پھر بھی وہ دروتھیا سے کہتے ہیں کہ وہ پرامیس کرے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی اور اگر ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ لیڈسلا سے شادی نہیں کرے گی اس سے پہلے کہ کوئی جواب دے پاتی دروتھیا کیسو بن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب کیا ہوتا ہے ان کے مرنے کے بعد جب ان کی ویل سامنے آتی ہے کیسو بن کی ویل سامنے آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر دروتھیا نے شادی کر لی لیڈسلا کے ساتھ تو اسے کوئی بھی انہیریٹنس کوئی بھی پراپرٹی اسے نہیں ملے گی اپنے ہسپنٹ کی لیکن لیڈسلا اور دروتھیا سیکریٹلی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن وہ کنفیس نہیں کر پاتے اس کی پرابلم ایک تو یہ تھی کہ دروتھیا کو اس کے ہسپنٹ کی پراپرٹی نہیں ملے گی اور دوسری یہ تھی کہ اس کو سوسائیٹی میں بھی اس کا نام خراب ہوگا اسی لئے دونوں اپنی فیلنگز کو سپریس کر دیتے ہیں اب لیڈگیٹ میڈل مارچ میں کام کر رہا ہے ایک نیوز پیپر ایڈیٹر کے طور پر مسٹر بروک کے انڈر مسٹر بروک کون ہیں دروتھیا کے انکل جن کے ساتھ وہ رہتی ہے ان کے انٹر کیام کر رہا ہے اور یہ لوگ ایک کمپین چلا رہے ہیں آنے والے الیکشن کے لئے اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر لیڈگیٹ جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ روزہ منٹ کو پلیز کر سکیں اسے خوش کر سکیں اس کے لئے انہوں نے بہت کرس لیا ہوتا ہے اور کرس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اب چکانے کے لئے وہ سوچتے ہیں کہ میں نکولس بلسٹورٹ کی ہیلپ لیتا ہوں جو کہ ایک بہت رلیجس کریکٹر ہے اور بہت بڑی اس کے پاس پراپرٹی ہے لیکن اس نے وہ پراپرٹی وہ فارچون کیسے بنائی ہوتی ہے ایک تو وہ ایک پان بروکر ہوتا ہے یعنی وہ چوری کیا ہوا سامان بیچتا ہے لیکن اس کا ایک اور راز بھی ہوتا ہے اب راز اس کا کھولنے کے لئے آتا ہے جان ریفلیس ایک آدمی جو منٹلی سیکھ ہے وہ میڈل مارچ میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے نکولس بلسٹورٹ کے بارے میں اب نکولس بلسٹورٹ کا پاسٹ یہ ہے وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے اب پاسٹ یہ ہے کہ جو اس کے پاس فارچون ہے وہ ایسے آئی کہ اس نے ایک بہت بوڑی ویڈو سے اس نے شادی کر لی تھی اور بوڑی ویڈو نے اپنی ویل میں لکھا تھا کہ اس کی ساری پراپرٹی اس کی بیٹی کو جائے گی لیکن اس کی بیٹی گھر سے باگ گئی تھی لیکن بلسٹورٹ نے کیا کیا ویڈو کو نہیں بتایا اور وہ ساری فارچون اپنے نام کر لی اب وہ جو ویڈو کی ڈاٹر تھی جو گھر سے باگ گئی تھی اس کا بیٹا یہ لیڈسلا ہے جو کہ اب میرل مارچ میں رہتا ہے اب بلسٹورٹ جو ہے وہ بہت گلٹ ہے اس کو گلٹ ہو رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں لیڈسلا کو بہت سارا پیسہ دے دوں اس کی فارچون میں سے لیکن لیڈسلا انکار کر دیتا ہے کہ اس کو پیسہ نہیں چاہیے اب بلسٹورٹ جو ہے وہ بہت دھرا ہوا ہے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ کتنا ہپوکریٹ ہے وہ صرف نام کا ارلیجیس بنتا ہے اور اس نے یہ پراپرٹی کیسے کمائی ہے وہ سوچتا ہے کہ جو یہ جو جان ریفلز جو وہاں پہ آیا ہے جو منٹلی سیکھ ہے جو بیمار ہے یہ اس کی دیکھ پل کر رہا ہے تو جو ڈاکٹر نے اس کی دوائی تھی اس کا میس یوز کرتا ہے اور جو جان ریفلز ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن بلسٹورٹ کا جو سچائی ہے جو اس کا راز ہے وہ پورے میڈل مارچ میں پھیل جاتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ بلسٹورٹ ایسا ہے اس کی بہت بدنامی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیڈ گیٹ کو بھی لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں اور لیڈ گیٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ منٹ کو لے اور وہاں سے نکل جائے میڈل مارچ سے اور بلسٹورٹ کو بھی وہاں سے میڈل مارچ سے نکال دیا جاتا ہے اب جو مسٹر بروک جو دروتیا کی انکل ہیں جو کہ الیکشن کمپین پہ کام کر رہے تھے جن کے ساتھ میں لیڈسلا بھی کام کر رہا تھا وہ کیا ہو جاتا ہے کہ کولیپس ہو جاتا ہے اب لیڈسلا سوچتا ہے کہ میں اب یہ ٹاؤن چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کیونکہ الیکشن کمپین بھی ہی نہیں رہا تو وہ ٹاؤن چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ دروتیا سے ملنے جاتا ہے تاکہ وہ اس کو بائے کہہ سکے لیکن دروتیا کو اس سے پیار ہو چکا ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ ساری فارچون اپنے ہسپنڈ کی کیسو بن کی ساری فارچون چھوڑنے کو تیار ہے صرف وہ اس سے شادی کر لے گی اور پھر وہ لوگ شادی کر لیتے ہیں اب ایک کپل تو یہ ہو گیا دوسرا فریڈ ونسی اب ایک سکسسپل آدمی بن گیا ہے اور سیلب جو ہیں گارت انہوں نے بھی اپنی بیٹی میری گارت کی شادی کروا دیا فریڈ سے اور اب ان کے تین بچے ہیں اب ناول انڈ ہوتے ہوتے لیڈ گیٹ جو ہے جو ڈاکٹر لیڈ گیٹ وہ میڈل مارچ کے باہر اپنی پریکٹس اچھے سے چلا رہا ہے اور اس کو اچھی انکم بھی آ رہی ہے لیکن فیفٹی کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور روزا منڈ اور چار بچے رہ جاتے ہیں لیکن روزا منڈ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے ایک ویلدی فزیشن کے ساتھ اب ایک کپل رہ جاتا ہے لیڈیسلا اور دروتیا کا لیڈیسلا ہے وہ اپنے پبلک ریفارم کے لیے کام کرتا ہے اور دروتیا ایک ہوس وائف ہے اور دو بچے سمبھالتی ہے اور اب اس کے بچوں کو آرثر بروک کی پراپٹی ملے گی اس طرح سے یہ ناولینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے